بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای خوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں کشمیری چائے بہت ایزی طریقے سے میں بناؤں گی آپ نے لیڈیو کو پورا فالو کرنا ہے اور اس چائے کو بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس پہلے میرے چینل کو ووچ کریں اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلے جی اب ہم شروع کرتے ہیں کشمیری چائے بنانا اس کے لیے دودھ میں نے لے لیا ہے تین کپ پانی میں نے لے لیا ہے جو کی ایک گلاس بنت ہے اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے کشمیری چائے پتی وہ میں یوز کروں گی ایک چمچ ساتھ میں ہے فوڈ کلر ریڈ کلر کے پنک ریڈ جو مکس ہوتے وہ والے ہیں اور چینل میں نے لے لیا ہے جی تین چمچ ساتھ میں بادام لے لیا ہے ان کو کشک کر لیا ہے یہ جو ہے دیسی گلاب ہے اس کی خوشک پتیاں لے لیا ہے میں نے تقریباً ایک چمچ ساتھ میں درچینی دو ادد ایک بادیان کا پھول اور ساتھ میں سونف ایک چمچ اور چھوٹی لاچی تین ادد چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے دھرچی میں پانی ڈالوں گی ساتھ میں سبز چائے کی پتی پتی ڈال کے ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ اس کی یہ پتیاں جہاں سوفٹ ہو جائیں تو اس کو تقریباً دو تین میٹھ لگ جائیں گے پکنے میں اب پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اس کو میں پھینچ لوں گی اب میں اس میں شامل کر دوں گی گلاب کی پتیاں سبزی لاچی سونف درچینی اور بادیان کا پھول یہ ڈال کے اس کو اچھے سے پھر ہی لا لینا ہے اور اچھے سے اس کو پھینچنے اور اس کو ہم نے پکانا ہے تقریباً تین چار میٹھتا اب میں اس میں شامل کر دوں گی دودھ دودھ شامل کر کے ہم نے اس کو اچھے سے پھینچ دے جانا ہے آپ اس کو جتنا زیادہ پھینٹیں گے اتنی چائے میں زیادہ زائقہ آتا ہے ہم نے اس کو اچھے سے پھینچ لینا ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی چینی چینی شامل کر کے میں اس کو دو میٹھ تک دوبارہ اچھے سے پھینچ لوں گی اور اینڈ میں میں اس میں شامل کر دوں گی فوٹ کلر تین چار ڈراب اور ساست چائے کو پھینچ دے جائیں گے مگ کے ساتھ اس کو پھینچ دے جائیں اب میں اس کو بوائل آنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گئی ہے اور اس کو میں نے ایک دو میٹھ اور اچھے سے پھینچ لیا ہے یہ دیکھیں جی ہماری چائے بالکل تیار ہے اب میں اس کو اتار لوں گی اور چائے کو چھلنی سے چھان لیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے آپ اس کا کلر اگر تیز کرنا چاہے تو تیز بھی کار سکتے ہیں لیکن مجھے یہ کلر پسند ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی بالائی اس سے زائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ بالائی جو ہے بلکور گھر والے دودھ کی ہے کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے اور اب میں اس کے اوپر بادام ڈال دوں گی جو میں نے کرش کیے تھے اور نہائی تھی مزے دار کشمیری چائے تیار ہے اگر آپ کو یہ چھوچی ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ حیرہ